موسیقی اگر آپ اپنی طرف سے جس طریقے سے آپ ڈیزائن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ میں نے صرف اگزیمپل کے لیے کیا ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں میں یہ سکھاؤں گا اگر کسی پوسٹ کے ریڈ پور پہ ہم کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس کی تمام جو ریڈ مور آرٹیکلز ہے اور ایمیج ہے ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی ہاو ٹو یوز ورڈ پریس ویب سائٹ ایس ای او اور اس کے علاوہ لیف کمنٹ انکیٹگرائز بائی ایڈ مین جون وغیرہ سب کچھ ہمارے سامنے شو ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ نیچے اس کے آرٹیکلز بھی ہمارے سامنے شو ہو رہی ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی کمنٹ کرنا چاہے تو کمنٹ بھی کر سکتا ہے تو یہ تو پہلے ہم سمجھ چکے ہیں پوسٹ کے بارے میں لیکن الیمنٹر پرو میں جو امپورٹن چیز ہے وہ اس کو ڈیزائن کرنا اور ریڈ مور کا بٹن ایٹ کرنا یہ کیسے کریں گے تو آج سیکھیں گے تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو آل پر پریس کیجئے تاکہ جیسے ہی میں الیمنٹر سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ تک نوٹیفکیشن پہنچتی رہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے الیمنٹر کے ونڈو پہ آئیں گے اور یاد رکھیں اگر آپ کو بلوک پیچ پہ کرنا ہے تو بلوک پیچ پہ کریں اگر ہوم پیچ پہ کرنا ہے تو آپ کو ہوم پیچ پہ کرنا ہوگا جو آپ کی مرضی آپ جس طریقے سے جہاں پر ڈیزائن کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہمیں ایک ہیڈر چاہیے تو اس کے لئے میں جو یہاں سے ایڈ ٹیمپلیٹ پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد جو یہاں سے بلوک پہ کلک کریں بلوک پہ کلک کرنے کے بعد اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں سے کٹیگری پہ کلک کروں گا یہاں سے جو ہے میں یہاں پر ایک وہ اٹھا لوں گا جو مجھے چاہیے تو یہاں سے میں ہیرو سیکشن سلک کر لوں گا اور آپ دیکھ رہے ہمارے سامنے تمام ہیرو سیکشن آ چکے ہیں اور الیمنٹر پرو تو ہم انسٹال کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بالکل فری میں پروائیڈ کر چکا ہوں میں یہ ہیرو سیکشن ایڈ کروں گا اور یہاں سے انسٹ پہ کلک کروں گا انسٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہمارا ہیرو سیکشن ایڈ ہو چکا ہے اگر آپ کو اس میں کچھ چینج کرنا ہے تو آپ چینج کر سکتے ہیں مگر یہاں سے اس کے بعد ہمیں ایڈ پلس پہ کلک کریں گے تاکہ ہم ایک سیکشن کریٹ کریں تو یہاں سے ایڈ نیو پہ کلک کروں گا اور میں یہاں سے ایک ہی کولم سلیک کروں گا اور کولم سلیک کرنے کے بعد جو ہیں یہاں سے نائن ڈوٹ پہ کلک کریں گے اور نائن ڈوٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہلے بیسک پہ کریں جو ہم کمپلیٹ پڑ چکے ہیں اس کے بعد جو پرو پہ آپ آئیں گے تو یہ جو پوسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو یہاں سے اٹھا کر اور یہاں آ کر چھوڑ دیں چھوڑنے کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے سام نے یہاں پر پوسٹ کریٹ ہو جائیں گے لیکن یہ میں پہلے سے ہی کریٹ کر چکا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا کہ پوسٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں تو آئی بٹن میں ویڈیو موجود ہے پوسٹ کے بارے میں میں کمپلیٹلی سمجھا چکا ہوں اگر اس طریقے سے میں ایک ایک پوسٹ کریٹ کروں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو اب جو ہے اس کے بعد جب آپ پوسٹ کریٹ کریں گے تو اگر آپ اس کو کٹگری دیں گے جو دیں گے آپ وہ دے دیں اس کے بعد جیسے ہی آپ اس پوسٹ کو یہاں پر ریٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر پوسٹ خود پہ خود ایٹومیٹک شو ہو جائیں گے اس کے بعد اب لی آؤٹ میں جو ہے اب اس کی سیٹنگ کریں گے تو سکین آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں ابھی کلاسک سیلیکٹ ہے اگر یہاں سے آپ جو ہے کارٹ سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں گے آپ کی ایک ایمیج بھی نظر آئیں گی اور اوپر جو ہے کٹگری بھی نظر آئے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو اوتر ہے اس کی ایمیج بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ کٹگرائز انکٹگرائز ہے یعنی یہ جس کٹگری کی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے یہاں پر نظر آئے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کافی اچھا لگ رہا ہے آپ کو جس طریقے سے چاہیے آپ اس کی سکین رکھ لیں میں جو یہاں سے اس کے بعد فل کانٹینڈ کریں گے تو فل کانٹینڈ پر کلک کریں گے ہماری میجز وغیرہ سب کچھ چلی جائے گی صرف کانٹینڈ ہی نظر آئے گا جس طرح بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا صرف کانٹینڈ ہی نظر آ رہا ہے آرٹیکلز نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا کچھ نظر نہیں آ رہا اس کے بعد اگر آپ کو اس طریقے سے نہیں چاہیے تو آپ کلاسک پر ہی سلک رہنے دیں اس کے بعد کولم کتنے چاہتے ہیں آپ یہاں سے سلک کر سکتے ہیں ابھی جو ہے تری کولم ہے آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو جو کولم چاہیے تو یہاں سے آپ چار سلک کر لیں جتنے آپ کو چاہیے آپ وہ اتنے کولم آپ سلک کر لیں اگر ایک چاہیے تو ایک سلک کریں میں تینی ڈیفولٹ میں رینل دیتا ہوں اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد پوسٹ پر پیچ کیا رکھنا چاہتے ہیں یعنی ابھی اس پیچ پر جو ہے ہمارے سکس پوسٹ نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو جو ہے ساتھ شو کرنے تو آپ ساتھ پر کلک کریں اگر آپ کو آٹ کرنے تو آٹ کر دیں اگر آپ کو نو کرنے تو آپ نو کر دیں جتنے آپ کے چاہیے آپ اتنے ہی سلک کر لیں میں نے جو ہے نو پوسٹ کر چکا ہوں اوریڈی پہلے سے ہی تاکہ ہمارا ٹائم بچ سکے اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے ایمیج پوزیشن پہ آپ آئیں گے اب ایمیج پوزیشن جو ہے ابھی ٹوپ پر ہے اگر آپ کو جو ہے لیفٹ میں کرنا ہے تو اگر لیفٹ سلک کریں گے تو ہماری ایمیج جو ابھی آہ یہاں سے جو ہے آپ ایمیج ویڈ اگر کم کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا ہماری ایمیج لیفٹ کی طرف ہو رہی ہے اور اس کا ٹائٹل آرٹیکل ہمارے سامنے یہاں پر نظر آ رہا ہے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں رائٹ پہ کرنا ہے تو رائٹ پہ کلک کریں ہماری ایمیجز رائٹ پہ چلی جائے گی آرٹیکلز وغیرہ جو ٹائٹل ہے وہ اس طرف آ جائے گا اگر آپ کو اس طریقے سے نہیں کرنے تو آپ ٹوپ پہ ہی رہنے دیں اور اس کے بعد یہاں سے ایمیج ویڈ کو بڑھا دیں اگر اس کے بعد جو اگر آپ کو یہ میں سونری چاہیے یہاں سے ابھی آپ کو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا جیسے آپ اس کو آن کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو فرق نظر آئے گا جس طرح آپ دیکھیں گے یہ ایمیج نیچے آ گئی اور یہ آرٹیکل نیچے آ گئے یہ اوپر اپنی جگہ پر ہے اس طرح الٹا مطلب اوپر نیچے سارے ہمارا پوسٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ہو جائے گا جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو نیچ آئیے تو اس کو یہاں سے آف کر دیں اور اس کے بعد ایمیج سائز کیا رکھنا چاہتے ہیں یہاں سے میں جو ہے فولی سلیک کروں گا کیوں کہ فول سلیک کرنے کا فائدہ یہ ہے اگر آپ ایمیج کو زوم کریں گے تو آپ کی ابھی آپ دیکھ رہے میں زوم کر رہا ہوں ہماری ایمیج کی جو ہے پکزل سپٹ نہیں رہے ہیں اس کے بعد جو ایمیج روشو کیا رکھنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اس کو بڑا بھی سکتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایمیج روشو جتنا آپ کو چاہیے آپ وہ اتنا سلیک کر سکتے ہیں مگر مجھے اتنا نہیں چاہیے میں دوبارہ بیک پی کر دیتا ہوں ڈیفولٹ میں رہنے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ توڑا سا اور کم کر دیں اور اس کے بعد ایمیج ویڈ تو آپ بھی آپ کو میں سمجھا چکا ہوں اور ٹائٹل کیا رکھنا چاہتے ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں ابھی ٹائٹل ہونے اگر آپ کو ٹائٹل کو آف کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس ٹائٹل کو یہاں سے آف کر دیں آپ کا جو ٹائٹل ہے سوری ٹائٹل ہے اگر آپ کو ٹائٹل نہیں چاہیے تو یہاں سے ٹائٹل کو آف کر دیں اور یہ جو ایکسپٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے تو اس کو میں نے آف کر دیا دوبارہ یہاں سے اس کو شو کرتے ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں ایکسپٹ جو ہماری شورٹ ڈسکرپشن آپ جو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس طریقے سے ڈسکرپشن شو کرنی ہے تو آپ شو کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنی ہے تو یہاں سے آپ اس کو آف کر دیں اگر آپ کو نہیں چاہیے ڈسکرپشن شو کرنا تو چاہیے تو یہاں سے آن کر دیں میں جو یہاں سے دونوں کو شو کروں گا ٹائٹل اور ایکسپٹ کو اور اس کے بعد جوہے یہاں سے ٹائٹل ایشٹی ایcale تیک آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ صلح کر سکتے ہیں ہیڈنگ ون کرنا چاہتے ہیں یا ہیڈنگ ٹو کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ وہ صلح کر سکتے ہیں میں ہیڈنگ تری صحیح رہنے دیتا ہوں اس کے بعد ایکسپپ لین کتنا چاہتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پچیس ورڈ یہاں پر ہے اگر آپ کو اس کو کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر میٹا ڈیٹا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایک سب جو ورڈنگ تھی وہ کافی کم ہو چکی ہے جتنہ آپ کو شو کرنا ہے یہاں پر آپ وہ شو کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں سے میٹا ڈیٹا اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیٹ اور کمنٹ اور پلس یہاں سے آپ بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا ہمارا ڈیٹ نظر آرہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری کمنٹ یہاں پر نظر آ رہی ہے اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ شو ہو تو اس کے لئے آپ جو ہے یہاں سے اس کو کار دیں یہ جو کارٹس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کار دیں ہمارا جو وہ ہے کمنٹ اور ڈیٹ یہاں سے اٹ جائے گا آپ دیکھیں ابھی ہمارا کمنٹ اور ڈیٹ یہاں سے اٹ چکا ہے آپ دیکھیں گے ابھی آپ دیکھیں ہمارا کمنٹ اور ڈیٹ یہاں سے جو ہے اٹ چکا ہے اگر آپ کو شو کرنا ہے تو یہاں سے اوثر کو پلس کے نشان پر کلک کریں گے اگر آپ کو اوثر چاہیے تو اوثر کو سلک کر لیں ہمارا اوثر کا جو نام ہوگا وہ نظر آئے گا اور اس کے بعد اگر آپ کو ڈیٹ چاہیے تو آپ ڈیٹ بھی شو کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائم چاہیے یا کمنٹ چاہیے ڈیٹ موڈیفائی چاہیے یہاں سے آپ وہ سلک کر سکتے ہیں سپریٹر بیٹوین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ایڈمین کے بعد دیئے جو آپ کو سپریٹ تین لائن نظر آ رہی ہے اگر آپ کو اس کو دو کرنے ہیں تو آپ دو شو کر سکتے ہیں اگر ایک کرنی ہے تو ایک شو کر سکتے ہیں اگر نہیں شو کرنی ہے تو آپ نہ شو کریں جتنا آپ کی مرضی آپ وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہاں سے انڈر سکور چاہیے تو یہاں پر آپ انڈر سکور بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو مائنس چاہیے تو آپ یہاں پر مائنس بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ریڈ مور یہاں پر امپورٹن چیز یہ ہے جو آپ بٹن دیکھ رہے ہیں ریڈ مور اگر ریڈ مور کا بٹن آپ کو شو نہیں کرنا ہائٹ کرنا ہے تو یہاں سے ہائٹ کر دیں اور اگر شو کرنا ہے تو یہاں سے شو کر دیں اس کے بعد جو ہے ریڈ مور ٹیکس کیا ہونا چاہیے آپ جو دیکھ رہے ہیں ابھی ٹیکس ہے اگر آپ کو یہاں پر مور صرف ٹائپ کرنا ہے تو یہاں پر آپ مور بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو مور انفو ٹائپ کرنا ہے تو یہاں سے مور انفو پہ یہاں ٹائپ کر دیں اور یہاں پر جو ریڈ مور کی جگہ پہ ہمارا مور انفو یہاں پر ابھی نظر آئے گا آپ یہ دیکھ رہیں ہمارا مور انفو نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے اس کی بریکٹ ہے اس کو رہنے ہی دے اپن ان نیو وینڈو ہونا چاہیے یا دس وینڈو ہونا چاہیے یعنی جیسے ہی مور انفو پہ کوئی کلک کرے وہ ہماری جو پوسٹ ہے وہ نیو وینڈو میں اوپن ہونی چاہیے یا اسی وینڈو میں ہونی چاہیے تو یہاں سے آپ وہ سلک کر سکتے ہیں میں جو چاہتا ہوں نیو وینڈو پہ تو میں یہاں سے اس کو آن کر دوں گا اس کے بعد جو یہاں سے کوئیری یہ اتنی تو امپورٹن نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا بہت اس میں سمجھا دیتا ہوں کوئیری جو ہے یہاں سے ابھی آپ دیکھ رہے ہماری یہ پوسٹ سلکت ہے اگر یہاں سے آپ اس کو پیجس سلک کریں گے تو ہمارے یہاں پر پیجس نظر آئیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں پر پیجس نظر آ رہے ہیں بس اس کا کام تو اتنی آپ سمجھ لیں لینڈنگ پہ جاگر آپ نے کریئٹ کی ہوگی منویل سلکشن کرنٹ کوئیری ریلیٹڈ اگر ریلیٹڈ پیجس وہ ہوگی آپ کو نظر آئے گی مگر اگر منویل سلکشن ہم یہاں سے کریں گے تو یہ تھوڑا بہت امپورٹن ہے ٹائپ کریں اور آپ کے سامنے یہاں پر نیچے آ جائے گی اور اگر آپ نے پوسٹ کریئٹ کی ہوگی یعنی آپ پیج کریئٹ کی ہوگا جو بھی آپ نے کریئٹ کی ہوگی آپ نے ویڈیو ایٹ کی ہوگی تو یہاں سے آپ وہ سرچ کریں گے اور یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گی اور سلک کریں یہاں پر وہ شو ہو جائے گی تو آپ دیکھ رہا ہمارا یہاں پر ایک پوسٹ شو ہو چکا ہے اگر آپ کو اس طریقے سے چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہاں پر نیچے آئیں گے اوڈر بائی ڈیٹ پر چاہتے ہیں یا ٹائٹل آپ چاہتے ہیں یا جو ہے آپ جو ہے یہاں سے مینیو اوڈر کرنا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ نے ویڈ کیا ہوگا اور یہاں سے رینڈم چاہتے ہیں تو رینڈم آپ سلک کر سکتے ہیں نہیں چاہتے ہیں تو ڈیٹ پر ہی رہنے دیں اس کے علاوہ اوڈر آپ کیا چاہتے ہیں ڈیسیڈنگ چاہتے ہیں ascending چاہتے ہیں یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں ascending کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں query ID اگر آپ یہاں پر query ID add کریں گے لیکن ابھی اتنا خاص نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں اسی time ہمارا ضائع ہوگا اس پہ تو اس کے بعد جو ہے source میں ہمارے پاس ایک اور چیز تھی یہاں سے postie select دینے دیں ابھی ہمارا تھا include اگر exclude پہ یہاں سے آئیں گے تو وہی same to same چیزیں ہیں یہاں سے plus پہ click کریں گے تو یا آپ manually selection یا time یا author آپ کو select کرنے تو یہاں سے آپ وہ select کر سکتے ہیں اور duplicate جو ہے یہاں سے important ہے اگر آپ اس کو on کر دیں گے اگر ہماری duplicate post ہوگی تو یہاں پر ہمارے سامنے show نہیں ہوگی تو یہ important چیز تھی اس کے علاوہ offset آپ کیا چاہتے ہیں یہ بھی important ہے ہماری ابھی کتنی post ہیں یہاں سے six ہے اگر آپ کو اس کو کم کرنی ہے تو یہاں سے آپ بڑھاتے جائیں ہماری ایک ایک post جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایک ایک post جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ ہمارے کتنے رہ گئے ہیں یہاں سے چار post میں نے کم کر دیا اور یہاں پر ہمارے سامنے آپ پر پانچ show ہو رہی ہے اگر آپ کو اس طریقے سے کرنے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ date چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ date select کر لیں past date یا past week past month past quarter past year یا custom آپ اگر select کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ وہ choose کر سکتے ہیں یہاں سے جس date پہ آپ نے post date کی ہوگی وہ date آپ select کر لیں اگر آپ کو اس طریقے سے کرنے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے order by date اگر آپ title menu یہ تو ابھی آپ کو میں بتا چکا ہوں order ascending یا descending یہاں سے آپ وہ select کر سکتے ہیں ignore sticky post یہاں سے اس کو رہنے دیں اس کے بعد یہاں سے نیچے آپ آئیں گے پیجی نیشن پیجی نیشن important ہے اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہاں پر ایک بھی پیجی نیشن شو نہیں ہو رہا کیونکہ none ہے یہاں سے number select کریں گے تو ہمارے سامنے یہاں پر numbering شو ہوں گی یعنی next page اگلہ پیج ہمارے لئے کہا جائے گا کہ آپ next page پر جانا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے اس کو one two select کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ کو previous یا next چاہیے اگر آپ وہ بھی select کر سکتے ہیں یعنی numbering کے ساتھ اگر آپ نہیں چاہ رہے ہیں تو آپ previous اور next چاہ رہے ہیں تو آپ وہ select کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ کو numbering ہونی چاہیے اب اس نے default میں پانچ select کی ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر two select ہے یعنی دو پیجز شو ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ میں نے total جو post ہے وہ no 8 کیے ہیں اگر آپ جتنے زیادہ post 8 کریں گے اتنے زیادہ یہاں پر ہماری numbering شو ہوگی اور یہاں سے آپ جو ہے page limit بھی بڑھاتے جائیں امید ہے یہ چیز تو آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی اب جاتے ہم style کی طرف اور style میں اگر آپ کو ان کے درمیان gap دینا ہے post کے درمیان تو یہاں سے آپ وہ select کر سکتے ہیں اگر نہیں دینا تو یہاں سے بالکل ہی none کر دیں اگر آپ کو درمیان میں space نہیں دینی ہے اگر دینی ہے تو یہاں سے اس کو بڑھا دیں اس کے علاوہ اگر آپ کو row میں space دینی ہے یعنی دو row میں space دینی ہے تو یہاں سے وہ آپ select کر سکتے ہیں اگر نہیں دینی ہے تو آپ دیکھ رہے ہماری جو row ہے وہ اوپر آ چکی ہے اور اگر آپ کو change کرنا ہے تو یہاں سے آپ change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے alignment اگر آپ کو change کرنی ہے center کرنی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری alignment center ہو چکی ہے اگر آپ کو right کرنی ہے یا lift کرنی ہے یہاں سے آپ وہ select کر سکتے ہیں اس کے بعد box پہ click کریں گے اور box میں اگر آپ کو border دینا ہے تو یہاں سے آپ بوکس کا بورڈر بھی دے سکتے ہیں یہاں سے بورڈر ون سیلک کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ابھی بورڈر بھی سیلکڈ ہو چکا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بورڈر ریڈیز دینا ہے تو یہاں سے آپ اس کا بورڈر ریڈیز بھی دے سکتے ہیں اگر بورڈر نہیں دینا ہے تو یہاں سے نن کر دیں بلکل زیرو پکزلز کر دیں بورڈر نہیں لگے گا اس کے بعد پیٹنگ اگر آپ کو دینی ہے top margin bottom سے یہ چیز تو آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کافی چیزوں میں تو یہاں سے اگر آپ کو content میں دینا ہے تو یہاں سے آپ content میں بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو box shadow دینا ہے تو یہاں سے آپ click کریں گے یہاں سے آپ horizontal vertical box shadow بھی دے سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ کو background color دینا ہے تو یہاں سے آپ background color بھی دے سکتے ہیں جس طرح میں نے demo میں آپ کو دکھایا تھا black color میں نے دیا تھا اس کے بعد اگر border color change کرنا ہے border تو ہم نے دیا ہی نہیں ہے تو یہاں سے border color کو چھوڑ دیں image کا border بھی change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو space دینی ہے image اور title کے درمیان تو یہاں سے آپ space بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد custom css اگر آپ کو دینے تو یہاں سے آپ css کی apply کر سکتے ہیں یعنی blur کرنا چاہتے ہیں brightness کرنا چاہتے ہیں contrast کرنا چاہتے ہیں saturation کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ وہ select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے content پہ click کریں گے اور content پہ click کرنے کے بعد اگر آپ کو content کا title change کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کا title بھی change کلر سے یہاں سے ٹائٹل کے کلر پhorseor اور اس کے بعد یہاں سے بلکل میں گھویٹ کر دوں گا کیا계م اگر آپ کو ٹائفوگرافی چینڈ کرنی ہے یعنی فیمل coalition چینڈ کرنی ہے سائز چینڈ کی ، ویڈ چینڈ کرنی ہے یہاں سے وہ چینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعدitime category جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر اب یہ آپ دیکھ رہے ڈارک سا میں ہے is کو اور وایٹ دے دیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ نیچے آئیں گے نیچے یہاں سے ایکسیپٹ دیکھ رہے ہیں آپ اگر ایکسیپٹ کا کلر آپ کو چینج کرنا ہے تو یہاں سے ایکسیپٹ کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ریڈ مور کے بٹن پہ آئیں گے اگر آپ کو ریڈ مور کا بٹن چینج کرنا ہے کلر چینج کرنا ہے تو یہاں سے مور انفو میں آلریڈی وائٹ سلیکٹ دے تو یہاں سے وائٹ ہی اس کے بعد پیجی نیشن پہ نیچے آئیں گے اور پیجی نیشن پہ آنے کے بعد جو ہے پیجی نیشن کا کلر کیا ہونا چاہیے یہاں سے آپ سلیک کر سکتے ہیں میں جو یہاں سے بلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے ہور میں کیا ہونا چاہیے یہاں سے آپ وہ سلیک کر سکتے ہیں ہور میں جو ہے یہاں سے میں بلو سلیک کروں گا جیسے ہی کوئی ماوس لائے گا تو اس کے سامنے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بلو نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد جوئے یہاں سے ایکٹیف پر کلک کریں گے اور ایکٹیف کا کلر جوئے یہاں سے اگر آپ کو چینج کرنا ہے تو آپ وہ بھی چینج کر سکتے ہیں یعنی ایکٹیف یہ جو ابھی ایکٹیف ہے تو اس کا کلر کون سا ہونا چاہیے یہاں سے جوئے میں ریٹ سالک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے اگر آپ کو اسپیس دینا ہے ان کے درمیان میں تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں میرے حساب سے تو اتنی چیزیں ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ